بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی محبوبہ رب العالمین تمام حمد و سنا تعریف و توصیف اللہ جلہ مجدوہ القریم کی ذات بابرکات کے لئے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شیش جہاد بھی ہے اللہ جلہ وعالی کی حمد و سنا کے بعد رسول الرحمن شفیع معظم نبی محترم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالکِ عقابِ امام فخرِ عرب و عجم والیِ کونوں مکان سیاہِ لا مکان سیدِ انسو جان سرورِ لالا رخان نیرِ تابان سر نشینِ مہوشان ماہِ خوبان شہنشاہِ حسینہ تدیمہِ تورا سر خیرِ زبرا جمالا جلوہِ صبحِ ازل نورِ ذاتِ لم یزل باعثِ تقوینِ عالم فخرِ آدم و بنی آدم نیرِ بَتْحَا رازدارِ مَا أَوْحَا شاہِدِ مَا تَغَا صاحبِ علم نشرا ماسومِ آمِنہ احمدِ مجتبہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلوعِ ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خرار پیش کرنے کے بعد واجب الہترام عالی مرتبت محتشم علماء کرام مہمانانِ زیوقار سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی منعقدہ سالانہ محفل ملاد عالی مرتبت محترم الہاج پشیر احمد صاحب مرہوم و مغفور کی روح کے عصالِ ثواب کے لئے ان کے جملہ صاحب ذاتگان نے اپنے یہاں حسبے سابق منعقد کر کے اپنے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خراج اور نظرانہ پیش کرنے کا احتمام کیا آپ لوگ عزل سے چھڑا ہے تاب عبد رہے گا یہ ربی الاول نہیں ہے ربی ثانی بھی اپنا دامن سمیٹ رہا ہے لیکن حضور کی یادوں کی لو مدہم نہیں ہوئی مغرب مغرب چند اوباشوں نے الٹی ٹیڑی لکیر تراش کر کے یہ سوچا تھا کہ ہم پیغمبر حسن جمال کی عظمت کو گھٹا لیں گے اور ان محبتوں کو سینوں سے محب کر دیں گے لیکن زمانہ دیکھ رہا ہے کہ کائنات کا ایک گوشہ درود و سلام سے مہک رہا ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفہ دھوم دھام کان جدر لگا یہ دن ہی داستان گھر گھر تذکرے میرے حضور کے ہیں اور ہر لب پہ ناتے میرے محبوب کی ہیں اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا سرکار مدینہ نہ ہو رہا ہے گلی گلی حضور کا ذکر ہوتا ہے اور گھر گھر میں حضور کے نام کا چراغ ہے کائنات کا ایک گوشہ حضور کے ذکر سے منوہ ہے اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے قلب اور روح کی تسکین کا سامان کرتے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ حضور کے نام سے سینے میں تھنڈ پڑتی ایک پنجابی شاعر ہے ڈاکٹر اسحاق اس کا مجھے ایک شعر یاد آگیا تین سینے دی میں تھنڈ آگ کھاں شہد گلاب تے کھنڈ آگ کھاں اور یہ انور مسود صاحب کا شعر ہے اس نے کہا تھا کہ یہ ویسے مزائیہ شاعر ہیں لیکن نات لکھنے پہ آئے تو انہوں نے اس عنوان سے بھی کمال کر دی ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے وہ محبوب ہیں وہ شانوں کے مالک ہیں یہ چند گندے لوگوں نے الٹی ٹیڑی لکیریں تراشلیں اور کہا یہ خاکے ہیں پیغمبر حسنی کے میاں خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون ترائے سکتا اللہ نے تو اپنے محبوب کا سایہ بھی نہیں بنایا اور جس کا سایہ نہیں اس کا سانی کیسے ہو سکتا ہے حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ سایہ شیع از شیع لطیف ترست کسی چیز کا سایہ اس شیع سے زیادہ لطیف ہوتا ہے اور آقا کریم سے زیادہ لطیف کائنات میں شیع کوئی نہیں وسایہ چی مانا دارت لہٰذا سایہ کیسے ہو سکتے یار کوئی خاکے کیا تراشے ایک جملہ کہنے لگا ہوں آپ کی توجہ ہو کوئی خاکے کیا تراش سکتا ہے محبوب جیسا دوسرا تو رب نے بھی کوئی نہیں بنایا خدا نے ہو مدھم پڑ جائے گی کیا ہوگا تھوڑی زیر کے بعد وہ تھوکا اپنے موہ پہ گرے گا ساروں کے موہ گندے ہو جائیں گے لیکن چاند پھر بھی چمکتا رہے گا یہ بکواس کرنے والوں کے اپنے موہ گندے ہو گئے ہیں ان کی شکلیں بگر گئی ہیں وہ مجھے خوف لگتا ہے کہ کوئی یہاں سے بھی گس رہا تو بند اور محفوظ کمرہ بھی مجھے قید خانہ لگ رہا ہے تو ماری پوری زندگی زندان بن جائے گی قید خانے بن جائیں گے اگر تم نے میرے پیغمبر کی توہین میں زبان کھولی تو اور مصطفی کریم کا نام کل بھی روشن تھا حضور کا نام آج بھی روشن ہے اور کائنات کا ایک گوشہ حضور کے ذکر سے مہک رہا ہے خدا کی قسم کائنات کے ایک گوشے میں جتنا ذکر میرے حضور کا ہوا کسی کا ہو رہا ہے جدر جائیں انہی کے طرز کریں باتیں انہی کی ہیں سرے شام سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں گھر گھر ایک جن میں کئی جگہ پہ تو میرے جیسا نکمہ شخص بھی آذر ہوتا ہے اور جو عالم مرتبہ علماء ہیں پتہ نہیں وہ کتنے کتنے بڑے خطابات اجتماعات سے کرتے ہیں لیکن سارے خطبے ساری تقریریں ساری شام کوئی حد ہے ان کے عروج کی لوگ تو پہنچ نہیں سکتے ان عظمتوں کو رفتوں تک کسی کی پرواز نہیں ہو سکتی آلہ حضرت بولے خیرد سے کہہ دو کہ سر جکالے گمہ سے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے سراغ اینو متا کہاں تھا نشان کیف الہ کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحل تھے کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محید کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے کوئی حد ہے ان کے ارود کی بلا غل اولاب 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 تو چاند کی نوری کرنے مہلی نہیں ہو سکتی حضور کا ذکر مدم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ حضور کے ذکر کے فروغ کا ذمہ میرے رب نے لیا میری عمر بطالیس سال ہو رہی ہے اور میں پانچ سال کا تو ہوں گا جب میں نے ہو سنبھال لیا تھا تو ان پینتیس سالوں میں میں نے دیکھا ہے کہ ہر اچھی قدر پامال ہو گئی ہے میرا تعلق ایک دہات سے ہے اور ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی لیکن اتنا زمانہ بدلا کہ اب حالات یہ ہیں کہ جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے تو آپ نے جو کام از کا میری عمر کے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کتنی اچھی قدریں تھی جو پامال ہو گئی ہیں اور جو بوڑے بزرگ ہیں وہ تو کتنی خوبصورت قدریں دیکھ چکے ہیں تو آج احساس ختم ہو گیا مروت دم توڑ گئی بزیر ہیں اور نیچے جا رہی ہیں لیکن ایک بات ہم نے دیکھی ہے کہ ہر شہ نیچے جا رہی ہے رسول اللہ کا ذکر اوپر جا رہی آخر یہ کیوں ہے کہ ہر قدر تو نیچے جا رہی ہے لیکن رسول کریم کا ذکر اوپر جا رہ کیوں اس لیے کہ اچھی قدروں کو بحال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری تھی ہم نہیں نبھا سکے تو قدر زوال بزیر ہوگی اور حضور کے ذکر کا جھنڈا اونچا رکھنا یہ رب کا ذمہ کرم تھا اس لیے اس نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا اور محبوب کا ذکر ہر گڑی ہر لمحہ ہر آن اونچا ہوتا چلا جاتا اور یہ ذکر کبھی رکے گا اور کبھی بھی یہ ذکر کم ہو سکتا جدہ ذکر خدا بلند کرے اس ذکر دا حافظ آپ خدا پر دا الہ اللہ قدر اللہ نے حفاظت افت ذمہ کرم پہ لئے تو حضور کا ذکر اونچا ہی اونچا ہے جو ہو رہا ہے یہ میرا اور آپ کا امتحان یہ رسول کی عظمت کو گھٹا نہیں سکتا ہے لیکن امتحان ہے میرا امتحان ہے آپ کا ہمارے سینوں سے وہ دولت بیدار جسے عشق رسول کہتے ہیں وہ چینے کی سازش کی گئی ہے سلیبی جنگوں میں جب ناکامی ہوئی تو ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے اور اگر کبھی ایسا ہوا بھی کہ کسی عددی برطری کی وجہ سے ہم نے ان کو توڑ دیا تو ہوتا یہ ہے کہ جب جمعیتیں منتشر ہو جاتی ہیں اور قومیں اور قدریں پامال ہوتی ہیں اور قوموں کے اخلاقیات کو بگار دیا جاتا ہے اور کوئی تحذیبیں آئیں لیکن جب تحذیبیں الٹ کے رکھتے گئیں تو وہ تحذیب دوبارہ سر نے اٹھا سکی رومہ کی تحذیب تھی آل ساسان نے ساڑھے کتی سو سال ایران پہ حکومت کی لیکن آج اس کے نشانات بھی آپ کو نہیں ملیں گے مصر کی تحذیب تھی یونانی تحذیب یہ دوبارہ کتھی ہوتے ہیں تو تحذیب پھر زندہ ہو جاتی تو وہ کون سی قوت ہے جو ان کو مرنے نہیں دیتی جو ان کو پھر اسی مرکز کے اوپر لا کے کھڑا کر دیتی ہے اور یہ ناقابل تسخیر ہیں آج بھی پوری دنیا کے لوگ پوری دنیا کی طاقتیں کٹھی ہو کے آج ہماری پاک آدمی سے لڑکے دکھائیں یہ میدان میں ہم سے آگے نہیں آج بھی نہیں کمزور ہیں مرے ہوئے ہیں بکھرے ہوئے معاشی بہرانوں کا شکار ہمارے اندر تشبت ہوتا ہے افتراک ہے فرقہ بندی ہے بہت کچھ ہے لیکن کسی میدان میں یہ ہم سے جیت نہیں سکتے ہیں اور آج بھی لڑکے دیکھ لیں زمانے کو شوق ہے تو پاک آدمی صرف ہاتھ ڈال کے دیکھیں اللہ نے طاقت دی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو توڑا کیسے جائے نہ یہ میدان میں ہارتے ہیں اور ان کی تہذیب کے اندر وہ طاقت ہے کہ مٹانے کے بعد پھر اُبر آتی جب بغداد کو جاڑا گیا تو کوئی کہتا تھا کہ یہاں سے دوبارہ پھر بھی اسلام کا چراغہ ہوگا انسانوں کے سروں سے کھوپڑیوں سے مینار بنائے گئے اور لوگ چھوڑ کے بغداد کو بھاگ گئے کچھ لوگ تیخانوں میں چھپ گئے پھر دریاء دجلہ کا پانی تیخانوں میں چلا گیا سوہ لاکھ لاشیں ہم نے وہاں سے اٹھائیں اور پھر ایک متنفس بھی نہیں تھا جو حضور کا نام لیتا ہو وہ روس البلاد شہروں کی دلہ اجڑا پڑا تھا لاشیں پڑی تھی اور وہاں منگولوں کا قبضہ تھا اور وہاں تاریخ تندناتے پھرتے تھے کوئی نہیں کہتا تھا اس بغداد میں دوبارہ بھی اسلام کا چلا روشن ہوگا کوئی دیا دوبارہ بھی جلے گا لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ پھر ایک منگول شہزادہ اسلام کے دامن میں آتا ہے اور وہ ارغون خان جو تلوار اسلام کو مٹانے کے لئے نکلتی ہیں وہی تلواریں پھر اسلام کی سربلندی کے لئے میدان میں آتی ہیں اور اللہ مدد فرماتا ہے اور پھر وہی بغداد دوبارہ اسلام کا مرکز بنتا ہے اقبال کہتا ہے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشہ میں کو غرص نہیں پیمانے سے یہ پیمانے والا دین نہیں ہے پیمانہ ٹوٹ گیا تو سب کچھ بہ گیا یہ شراب ایسا نشہ ہے اقبال کہتا ہے جو اسلام کی شراب مئی ناب ہے جو شراب مستی چڑھانے والی یہ ایسی شراب ہے یہ کسی پیمانے کی مرتاج نہیں ہے یہ گلاس میں ڈال کے پیوگے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے اس کے اندر فطرت کے اندر اللہ نے زور رکھا ہوا ہے اب کوئی ملک نہیں ہے سردہ ٹوٹ گئی اب کوئی کہتا ہی نہیں تھا پیمانہ نہیں رہا تو اب دشا کیسے آئے گا ایک اقبال کہتا ہے نشہ میں کو غرز نہیں پیمانے سے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشہ میں کو غرز نہیں پیمانے سے ہے آیان یورش تاتار کے افسانے سے پاسبان کعبے کو مل گئے سنم خانے سے تو اللہ اپنے دین کی اس طرح بھی مدد فرماتا ہے اللہ یوں بھی مدد کرتا ہے اپنے دین کی تو یہ رب کی مدد ہے یہ رب کی نسرت ہے اسلام مٹنے کے لئے پیدا نہیں ہوا ختم نہیں ہوگا حضور کی عظمت تو بہت اونچی ہے کوئی اسلام کو بھی نہیں مٹا سکتا اسلام بیڑیوں میں بھی بولتا ہے اسلام زنجیروں میں بھی بولتا ہے اسلام کربلا میں بھی بولتا ہے اسلام کبھی بھی مرتا نہیں ہے اسلام زندہ ہے اسلام حرارت کا نام ہے اسلام توانائی کا نام ہے یہ انتحان ہمارا ہے انہوں نے چاہا یہ جنگوں میں جو ان کو کھڑا کر دیتی ہے انہوں نے تجزیہ کیا تو ان کے تینک ٹینکس نے کہا کہ ان کے اندر ایک دولت ہے جو انہیں مرنے نہیں دیتی پر وہ ہے حب رسول کی دولت تو پھر یہ منصوبہ بنایا گیا کہ ان کے سینے سے حب رسول نکالا جائے اور پھر پرامل شروع ہوا میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں جس بات میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ تاریخ پڑھ لیں متزلہ اندیا ادریہ لا ادریہ اور جتنے بھی فرق ماضی میں ہوئے ہیں مرجیہ جتنے بھی ہوئے ہیں ان کی جو بحثیں ہیں علم کلام کی کتابیں ہیں اگر علماء یہاں موجود ہیں اور طلابہ وہ جانتے ہیں ہماری شرع قائد نصفیہ شرع مقاصد وغیرہ یا جتنی بھی بڑی علم کلام پر مشتمل کتابیں ہیں ان میں یہ مسائل پڑھا جاتے ہیں کہ خلق قرآن کا مسئلہ پڑھا جاتا ہے اس پر بحث ہوئی کسی زمانے کے اندر حرام کیا رزق ہے یا نہیں ہے اس پر موترزلہ کے ساتھ بحث ہوئی جبر و قدر کے مسئلے پر بحث ہوئی اور دیگر مسائل پر بحث ہوتی رہی وہ مسائل ایسے تھے اور یہ اختلافات عمت میں پیدا ہوتے بعد میں اختلافات پاٹ بھی دی جاتے ہیں اور وہ ملتیں ختم ہو جاتی ہیں وہ وجود مٹ جاتے جو اختلاف لے کر آئے ہوتے ہیں آج موترزلہ کا آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا لیکن ایک زمانہ تھا بقائدہ تین حکمران بنو باسیہ کے دور کے تین حکمران ان کے زیر اثر رہے ہیں حکومت وقت پر بھی اثر تھا ان کا کچھ لوگ اتنے گھنڈے اور بدماش ہو جاتے ہیں ان کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ حکومتیں بھی دبتی ہیں ان سے کیونکہ حالات ایسے ہوتے ہیں اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ حکومتیں مجبور ہو جاتی ہیں تین خلافتیں باقائدہ موترزلہ کے زیر اثر رہی ہیں جو اتنے پاوے فل تھے آج ان کا نام بھی کئی لوگوں نے میری زبان سے زنا ہوگا چونکہ وہ ان مسائل پہ آئے تھے ان چیزوں پہ آئے تھے کہ بعد میں جو ہے وہ ان کا وجود ختم ہو گیا اور وہ امت کھڑی ہو گئے اب انہوں نے سوچا کہ اب ان کو ایسے مسئلے میں الجھا دیا جائے جن سے ان کے سینے سے ایمان کی حرارت چھین لی جائے تو ان مسائل پر پھر باس نہیں شیری آپ تاریخ پڑھنے سلطنہ عثمانیہ کو توڑنے کے لیے جو پلاننگ کی گئی مسٹر ہیمفر کی یاد داشتیں کیلی فورنیا کی یونیورسٹی میں موجود ہیں اب تو وہ چھپ کے دستیاب بھی ہیں بلکہ اس کا عضو ترجمہ بھی دستیاب آپ سب اس کو پڑھے تفصیل سے میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں انہوں نے چاہا یہ کہ ان کے سینے سے حضور کی محبت کو نکال آ جائے اور اگر آپ کی توجہ ہو میں مزاج رکھتا ہوں کنائے کا میں صاحب سے بات کرنے سے تھوڑا سا کتراتا ہوں بلاغت کا اصول ہے جو کنائے ہوتا ہے وہ سری سے زیادہ بلی ہوتا ہے تو جب اختلاف ڈالے گئے تو امت مسلمہ میں بالخصوص جب فرقے بنیں برگ سغیر پاکوہن میں تو سب سے پہلا فتنہ آپ دھونے تاریخ میں پڑھیں آپ بھی تو پڑھیں نہ دیکھیں کہ سب سے پہلا فتنہ کیا ہے یہ خاکی آج نہیں تراشے گئے سب سے پہلے جبہ و دستار والے ایک شخص کو خریدا گیا اور اس نے فتوہ دیا خدا تو اتنی شان کا مالک ہے اگر چاہے تو آنے واحد میں کروڑوں محمد بنا ڈالے یہ اللہ حضرت کے دور کی بات نہیں یہ اللہ حضرت سے پہلے کی بات ہے یہ بات کہیں گئی اور پھر کون اٹھا شخص کے مقابلے میں اللہ ما فضل حق خیر آبادی انہوں نے کتاب لکھی امتناع النظیر اور اس میں ثابت کیا کہ دوسرا محمد ممکن ہی نہیں ہے اور اس کتاب کی تصویب اور تائیر کی اللہ ما اقبال نے اور اقبال نے تائیر میں شیر لکھا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساتھ تو یہ فتنہ اس وقت کا شروع ہوا ہے اب وہ جدید دور کے دروخاکوں کی صورت میں آگیا اور یہ تحریک تھی حضور کے پیار کو حضور کی محبت کو سینوں سے نکالنے کی علامہ اقبال نے اس دور میں اس چیز کو محسوس کیا اور اپنے ایک دوست کو خط لکھا اور اس خط میں نے لکھا کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سینے اس پیار سے خالی کیا جا رہے ہیں اہدِ ماں مارازِ ماں بے گانہ کر از جمالِ مصطفیٰ بے گانہ کر اقبال لکا ہمارا اہد ہم سے ظلم کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے ہمارے سینے حضور کے پیار سے خالی کرنا چاہتا ہے اب اس کا حل کیا ہے تو آج کی اس محفلِ ملاد میں وہ تین نکاتی فارمولہ جو اقبال نے دیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مختصرا چونکہ گرمی کی شدت ہے میں بھی پسینے سے شرح حبود ہو گیا ہوں لیکن میں صرف آپ کی توجہ میری باتیں شاید کوئی نئی باتیں نہیں ہوں گی لیکن ان حالات کے تناظر کے اندر آپ ان کو غور سے سنیں بھی اور میری آرزو یہ ہے کہ اس کی تبلیغ بھی آگے کریں ہماری صرف ایک جلوس نکال کر کے ذمہ داریاں پوری نہیں ہو جاتے ہیں کل لبائک یا رسول اللہ مارچ کے حوالے سے میں یقین جانے وہ پنجابی میں کہتا ہے گوڑے گوڑے خوش میں اہلِ گجرات سے گوڑے گوڑے خوش ہوں میں جب بھی کوئی مارچ ہوتا کوئی جلسہ ہوتا تو ہر حلقے سے بیس بیس پیچ پچیس پچیس تیس تیس گاڑیاں آتی لیکن گجرات سے ذرا میرے لئے مسئلہ ہوتا تو خیر آج انہوں نے سارا کرز اتار دیا میں خیر سو کے قریب گاڑیاں صرف گجرات کے قریب سے گئیں اور بڑے بانکپن کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اور الحمدللہ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا ماج تھا لیپٹرانک میڈیا نے ہمیں کورج نہیں دی ہے اس لئے کہ ہم ہم ٹماتروں کے ریٹ پہ جلوس نکالتے تو پھر وہ کورج دیتے اگر ہم گیس کے لئے نکالتے تو پھر وہ کورج دیتے ہمیں یہ ہم نام محمد کے لئے نکالا اور ستانمیں فیصد میڈیا کے اوپر یہودیوں کا قبض آئے اس لئے ہمیں کوئی دکھ نہیں ہمیں پہلے توقع یہ تھی ان سے یہی ہمیں توقع تھی لیکن جن لوگوں نے دیکھا کہ دس کلومیٹر پر انسانوں کا امبو ہی نظر آ رہا تھا آپ اس کی تصویریں ہیں نیٹ پہ جائیں اور دیکھیں اور آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح اس شاکر حضورﷺ کے نام پہ میدان میں نکالتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری سے پوری نہیں ہوتی ہم نے آگے بھڑ کے حضورﷺ کی ناموس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور جو کل کہا گیا مختلف جگہوں پہ اور ایک سو پچیس کلومیٹر کا جو ہے وہ فاصلہ جرود و سلام سے مہتا رہا تو ہم نے غیر ذمہ داری ابھی نبھانی ہے اور وہ کس طرح ان کا جو منصوبہ ہے سینوں سے حب رسولﷺ کو نکالنے کا اس کا دفاع کیسے کیا جا سکتا ہے تو علامہ اقبال نے اس دور کے اندر تین تجلیزیں دیتی ہیں ان پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا اقبال نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سینوں سے حضورﷺ کا پیاغ نکالا جائے اس کا حل اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تین کام کریں سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی اولادوں کو کسرت کے ساتھ حضورﷺ پہ درود پڑھنا سکھانا ہے یہ ہم نے کام کرنا ہے اپنی اولادوں کے سینوں میں درود ڈالنا ہے میں جانتا ہوں کہ ہم جب لوگ چھوٹے تھے تو اس وقت محافلے نات کا رنگ کیا ہوتا تھا میں نے زہوری صاحب کو سنا ہے کہ جب وہ نات پڑھ رہے ہوتے تھے آنکھوں سے آنسو برس رہے ہوتے تھے کاری زبید رسول صاحب کو میں نے سنا ہے کہ جب وہ نات پڑھتے تھے تو عشق برس رہے ہوتے تھے میں نے خالد صاحب کو کہا کہ حسنین خالد صاحب کو بلاؤ اس لیے کہ جب یہ نات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ عجید کیپ میں ڈوبے ہوتے ہیں اور آج تو نئی نسل یہ نہیں دیکھ رہی ہم نے جب محافلے نات دیکھی تھی تو اس وقت عشقوں کی برسات ہوتی تھی اور عشق سینے میں پیدا ہوا اور آج آرٹسٹ اسٹیجوں کے اوپر آ کر کے مختلف رنگوں کے پٹ کے باندھ کے اور عورتوں جیسے لباس پہن کے اور برستے نوٹوں کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اس کے رسول پیدا نہیں ہوتا اس لیے آپ کی نسل کو زیادہ ضرورت ہے کہ ان پر محنت کریں کہ ان کے اندر خوبے رسول پیدا ہو کیونکہ آپ نے جن کو دیکھا ہے ان لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا اس طرح جن علا ماں کو آپ نے سنا ہے ہم نے سنا ہے جب وہ بولتے ہوتے تھے لگتا تھا ان کی پشت پہ رسول اللہ کی تائید کا ہاتھ ہے اور کیا آج سٹیجوں کے اوپر ڈانس نہیں ہوتے آج لطیفے نہیں سنائے جاتے آج کیا رسول اللہ کے دین کا تماشا نہیں بن گیا اگر آپ ناراض نہ ہو تو کیا آج مولوی اپنے خطبے بیچ نہیں رہے چالیس چالیس ہزار کی تقریریں بک رہی ہیں لفظ بیچے جا رہے ہیں خطبے بیچے جا رہے ہیں تو یہ قوم یہ نسل کیا سن رہی ہے یہ تو بدل ہو رہی ہے دین سے اس لیے ماں باپ نے سنبھالنا ہے اس نسل کو تیسری بات ہم نے جن پیروں کو دیکھا تھا جب ان کے سامنے جاتے تھے تو ہمارے دل ڈولتے تھے کہ جو دل میں خطرہ آتا ہے شیخ کی نگاہ اس پہ ہوگی لیکن اب پیر کی نگاہ دل پہ نہیں دل کے اوپر لگی ہوئی جیب پر ہے تو آج پیر خود جو ہے وہ طالب زہ بن گیا تو اب نہ تو پیر میں وہ روپ نظر آیا نہ مولوی میں وہ روپ نظر آیا نہ ناتخہ میں وہ روپ نظر آیا تو مجھے بتاؤ کہ یہ نئی نسل کہاں سے دین لے گی علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ اپنی نسل پر توجہ دو جب امیر ملک بھی موجود تھے اس وقت کہا تھا جب سید احمد سعید قازمی بلکہ باپ کے یہ لوگ ہیں اس طور میں کہا تھا اور آج تو ہر لئی میں رازدار دین شدے آج تو یہ معاملہ ہو گیا ہوئے اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے میں کہتا ہوں ڈاکٹر بناو اپنے بیٹے کو انجینئر بناو وقت کی ضرورت ہے لیکن سب سے پہلے اس کی آج کے رسول بناو یہ کہیں اس کا سینہ اس طولت سے محروم نہ رہ جائے تو سب سے پہلا طریقہ اقبال حکیم الامت اس کو یوں ہی نہیں کہتے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے پہلا کام کرنے کا یہ ہے کسرت کے ساتھ اپنی اولاد کو درود پڑھنا سکھاؤ کسی نے اقبال سے خود پوچھا کہ تیرے لہجے میں یہ مٹھاس کہاں سے آگے یہ رس کہاں سے آگے جو اہلِ نقد ہیں یہاں شوراہ بھی موجود ہوں گے وہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر مانتے ہیں لیکن جو عزت اقبال نے پائی وہ غالب کا مقدر نہیں بن سکا تو کسی نے اقبال سے پوچھ لیا کہ تیرے شیروں نے یہ حسن کہاں سے آیا تو اس نے کہا سوا کروڑ مرتبہ میں نے حضور پہ درود پڑھایا میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا میرے شیر ہیں اور تاثیر ان کی اور ایک اور بات کر جاؤں درود عقیدوں کو صحر دیتا ہے آج تہتر بہتر فرقے ہیں نا تو سمجھ نہیں آتی جائیں کدھر آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے جب ہر بندے کی زبان پہ قرآن ہو ہر بندے کی زبان پہ حدیث ہو اور ہر بند اپنی جانب کھینچ رہا ہو تو مجھے بتائے کیسے پہچانا جائے گا کہ ان میں اچھائی پہ کون ہے اور برائی پہ کون ہے عام آدمی تو نہیں پہچان سکتا سب ایک نے علم کلام تو نہیں پڑا ہوا ہوتا اگر بولنے والا بڑا چمکدار لہجے میں بولتا ہو اس کی گفتگو میں جو ہے وہ لف و نشر ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ موہ بھی لے اس لئے بندہ کیسے پہچان کر پائے کہ حق پہ کون ہے اور بات پہ کون ہے یہ بات حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھی کہ حضرت جب قسرت سے فرقے بن جائیں گے تو حق کو کیسے پچانے ہیں تو امام زین العابدین نے کہا کہ جو اہل السنہ ہوں گے وہ ہی اہل الحق ہوں گے بڑا سیانہ تھا شخص پوچھنے والا اس نے کہا حضرت اگر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ ہوں تو اس میں اصلی سننی کی پہچان کیا ہوگی تو سنو میرے امام نے کیا کہا میں ترجمہ نہیں کروں گا آپ علماء کو سن سن کے عربی کے اتنے تو مہر ہوئی گئے ہیں حضرت امام زین العابدین نے کہا من علامات اہل السنہ قصرت الصلاة على رسول اللہ یہ حق کی علامت ہے اس لئے اپنی اولاد کو قصرت سے حضور پر درود پڑھنا سکھاؤ کہہ اللہ کام اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے دوسری بات علامہ قبال کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی محبت کو اپنی نسل میں منتقل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے اور یہ زود اثر ذریعہ ہے کہ انہیں حضور کی سیرت پڑھاؤ میرا خیال یہ ہے کہ جو فتنوں کی آگ جل رہی ہے اولاد کے بالغ ہونے سے قبل قبل اپنی اولاد کو حضور کی ساری سیرت پڑھا دینی چاہیے آپ اپنے گھروں کے اندر احتمام کریں آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے سکول کالج پہ کہ وہاں سے دین یاد بھی پڑھ دیتا ہے پورے سال کے اندر پندرہ صفوں کی کتاب ہم سمجھتے ہیں کہ جس سے حق ادا ہو گیا آپ خود بھی اپنی اولاد کو تعلیم دیں اور اپنی اولاد کو پڑھائیں حضور کی سیرت اپنی اولاد کو ان کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے عذبر کروا دیں اگر بالغ ہو گئی ہے تو پھر بھی تعلیم بالغان کے طور پر انہیں حضور کی ساری سیرت پڑھائیں کیا آپ اس بات کا اپنے دل میں احد کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ جزا دے کیونکہ سیرت کے ذکر سے صاحب اس سیرت سے پیار پیدا ہوتا ہے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں سیرت اور تاریخ میں فرق ہے سیرت اور تاریخ میں فرق ہے تاریخ جب لکھی جاتی ہے واقعات لکھ دی جاتے ہیں اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں تاریخ دان کا یہ زمہ نہیں ہوتا اس نے واقعات لکھنے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا اب اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں نے تاریخ لکھ دیا دیانہ سے لکھ دیا لیکن سیرت لکھنے والے کا مقصد ہوتا ہے جس کے پیش نظر وہ سیرت لکھتا ہے وہ لکھتا ہے اس ذہن سے کہ پڑھنے والے کے دل میں صاحبِ سیرت کی ذات نقش ہو جائے اس کا پیار پیدا ہو جائے تو بہت ساری کتابیں ہیں جو تاریخ کی ہیں اور نے سیرت کہا جاتا ہے اس لیے وہ جو سیرت کی کتابیں اسی کو اپنی نسل کے اندر منتقل کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ پیدا ہوگا کہ سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو اپنی نسل کو بتائیں حضور کی ساری زندگی نجی زندگی سے لے کر کے سیاسی زندگی تک حضور کی ذاتی زندگی سے لے کر کے حضور کی جنگی زندگی تک ہر شہ میں روشنی ہی روشنی حضرت سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں گھر پر تھی حضور تشریف لائے اور میں اب خورے میں پانی لے رہی تھی تو حضور نے مجھے دیکھ کہا آئیشہ تھوڑا سا پانی میرے لئے بھی چھوڑنا تو میں نے چھوڑ دیا حضور نے میرے ہاتھ سے اب خورا لیا پینے لگے تو پھر رکھ گئے اور کہا آئیشہ ذرا بتاؤ تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے میں ہونٹ رکھ کے وہاں پانی پینا چاہتا ہوں اللہ اکبر مجھے بتاؤ اگر آج اپنی بیوی کے ساتھ آپ کا رویہ یا میرا رویہ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا سیدہ آئیشہ فرماتی ہیں کہ حضور اتنا پیار کرتے کبھی یا ہو ہی کہتے کبھی یا ہو میرا کہتے بلکہ اتنے پیار کا عالم کے لئے حضور گھر تشریف لائے فرماتی ہیں کہ میرے سر میں درد تھا یار جب غم خار سامنے آ جائے تو پھر دکھڑے سنانے کو جی چاہتا ہے تو کہا واراسی ہائے میرا سر گیا غم خار کے سامنے دکھ رکھ دیئے ساری گٹھڑی کھول دی تو غم خار نے آگے سے کیا کہا فرمایا وَآنَا يَا آئیشہ آئیشہ یہ تیرے سر میں درد نہیں ہے یہ میرے سر میں درد ہے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اس کو اگر صیرت نگار بیان کرے گا تو اس کا رنگ کچھ اور ہوگا اور اگر تاریخ بیان کرنے والا اس بات کو بیان کرے گا اس کا رنگ کچھ اور ہوگا آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ صیرت لینی ہے یا تاریخ لینی ہے تو اپنی زندگی حضور کی ساری زندگی ہمارے سامنے روشن ہے ایک غیر مسلم نے اسلام کو بھول کیا اس سے پوچھا گیا اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا اس نے کہا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا تو اس نے کہا کہ کیا واقعہ کہا ایک دن مجلس حضور کی لگی تھی لوگوں کا حجوم تھا ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے گن ہے مل نہیں رہا آپ دعا کر دیں مل جائے تو آقا کریم علیہ السلام قبل اس سے کے ہاتھ اٹھاتے ایک شخص جو باہر دروازے پہ کھڑا تو اس نے کہا حضور ابھی ابھی میں آیا ہوں فلان باغ سے گزر کے میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو کھیلتا دیکھا فلان باغ میں باپ نے سنا کہ میرا بیٹا فلان باغ میں ہے تو ظاہر اس نے فوراں دھوڑ لگا دی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے بلاو بلایا گیا کہا بہت جلدی ہے جی حضور آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بچھڑا ہوں اس کی ماں لگ تڑپ رہی ہے میں لگ بے چین ہوں کئی دن سے کھایا کچھ نہیں جب خبر ملی ہے تو بہت جلد بچے سے ملنا چاہتا ہوں فرمایا ضرور جاؤ میں روکتا نہیں روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں لیکن تمہیں بلانے کا بھی ایک مقصد تھا جی حضور اشارت فرمائیے فرمایا جب باق کنارے جاؤ بچوں کے ساتھ اس بچے کو کھیلتا دیکھو تمہارے بیٹے کو جب تم کھیلتا پالو تو اسے بیٹا بیٹا کہہ کہ آوازیں نہ دینے لگ جانا جو نام رکھا اس نام سے پکارنا عرض کی حضور میرا بیٹا ہے اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے فرمایا تم کئی دنوں سے بچڑے ہو تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل دا اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے اس کا کلیجہ تڑپ جائے گا کاش آج میرا بھاپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارو تو کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا اس کے سامنے اپنے بیٹے کو بھی بیٹا کہہ کے نہیں پکارو نہیں اسلام کا دیا ہوا دیا ہے غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہیں کرنا بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہیں کرنا بلکہ میرے حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہیں دینے یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسائیوں کے گھر بھی بھیج دو اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایسے زاویے میں وہ کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے بچے بچے ہیں زد کر بیٹھے اور انہوں نے اپنے غریب باپ سے تقاضہ کر لیا تو بڑا باپ کیسے عرض ان کی پوری کرے گا وہ کیا کسی نے کہا تھا نا اسی ڈر سے وہ بچوں کو دوپہر میں سلا دیتی ہے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے تو کہا حضور کی نزاکتِ قلبیہ کا لحاظ رکھنا کہ یتین کے سامنے اپنے بیٹے سے بھی پیار نہ کرنا اس کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا کہا یہ چیز میرے اسلام لانے کا سبب ہوا میں ابھی دو ہفتے قبل وہاں عرب امارات میں گیا تو وہاں ایک ہندو لڑکا تھا گیان تو اس کے جو رومیٹ تھے انہوں نے ان کو بیانات کے کلپ سنوانے شروع کر دیا اس کا دل نرم ہوا تو میں نے جہاں جمعہ پڑھانا تھا تو وہاں اس کو لے آئے تو وہ باہر بیٹھ گیا مسجد سے باہر گفتگو سننے لگا تو میں نے جو گفتگو کی تو اس میں حضور کی صرف کا عنوان تھا تو میں نے یہ واقعہ سنایا میں واقعہ سنا تو وہ اٹھ کے اندر آ گیا اور اس نے کہا مجھے اسلام میں داخل کرنے تو میں نے کہا کہ آج بھی حضور کی صرف میں اتنی چمک ہے اتنی روشنی ہے اگر ہم کسی ڈھب سے اس کو بیان کرے تو آج بھی جو دلوں کے اندر ایمان کے تکم ڈال سکتی ہے تو اقبال کہتا ہے کہ حضور کی صرف بیان کرو اس میں تمہاری اولاد کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا تیسری بات علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضور کا حسن و جمال بیان کرو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ حسن کی طرف لڑکتا ہے یہ سی لئے آپ نے یہاں پھول رکھے ہیں نا کہ یہ اچھے لگیں بھلے لگیں طبیت کو بھا جائیں حسن جہاں بھی ہوگا جس روپ میں بھی ہوگا وہ متاثر کرے گا وہ کاکل داراز میں ہو وہ لب و رخصار میں ہو وہ قد رانا میں ہو وہ غزالی آنکھوں میں ہو وہ تیر جیسی مجھاں میں ہو وہ تطلی کے پروں میں قدرت کی سننائی کی صورت میں ہو وہ حسن پھوٹتے جھرنوں میں ہو بہتی ندیوں میں ہو کوئل کے لہجے میں ہو معصوم بچے کی مسکراہت میں ہو جہاں بھی ہوگا حسن متاثر کرے گا اقبال کہتا ہے جب تیش شدہ ہے کہ انسان فطرتاً حسن پسند ہے تو آؤ نہ پھر اس کو اس کی چوکھٹ میں لے چلے جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے جہاں عشق بھی غلامی کرتا ہے اس حسینہ ماہِ خوبہ کی چوکھٹ پہ لے چلے تو اقبال کہتا ہے کہ حضور کے حسن کا تذکرہ سنائیں گے تو پھر اس کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو اس سنوان سے صرف ایک حدیث اور میری گفتگو اختتام تک پہنچائے گی صحابہ میں سب سے آخر میں جس شخص نے وصال کیا ہے اس کا نام ہے حضرت ابو طفیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک سو دس ہجری میں وصال ہوا ہے حضور کا وصال ہوا ہے گیارہ ہجری کے حوائل میں اور ان کا وصال ہوا ہے ایک سو دس ہجری میں تو گویا حضور کے وصال کے تقریباً ایک سو سال بار زندہ رہے ہیں آخری وقت ہے ان کا آخری سال جو تھا ان کا حج کا موسم تھا تو وہ وہاں آگے حجوم میں اور ایک پوچھے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر کے کہا کہ لوگوں آؤں اس وقت روح زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے رسول اللہ کو دیکھا صرف میری آنکھوں نے حضور کا دیدار کیا اللہ اکبر پھر لوگوں کا کیا پیار ہوا ہوگا یہ کل میں نکلا سڑک پہ تو یہاں ساروکی سے لے کر غاز علم الدین کے مزار تک لوگ گاڑی سے چمٹتے تھے اور گاڑی کو ہاتھ لگا لگا کے چومتے تھے اور میں اندر سے کہتا تھا تو تو بہت چھوٹا شخص ہے تیری تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے تو میں کہتا یہ کیوں مجھ سے پیار کرتے ہیں اس لیے کہ میرے لبوں پہ نام محمد کا وظیفہ ہے یار چودہ صدیوں کے فاصلے پہ میرے جیسا نکمہ شخص بھی حضور کا نام لے تو لوگ گاڑی سے لپٹیں تو یار مجھے بتاؤ جس نے خود حضور کو دیکھا ہوگا تو کتنے ناس سے کہا لوگوں آؤ اس وقت روح زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہوگا اقبال نے کہا تھا نا کہ نصیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں فخر ہم کو بھی ہے شاگیر دیئے داغ سخن دانگا جس نے داغ دیلوی کو دیکھا وہ ناز کرتا ہمارے استاد ہوتے تھے محمد علی حاشر وہ بڑے کمال درجے کے قاتب تھے اور فارسی کے چھے شاعر تھے تو وہ کبھی بات کرتے تو کہتے کہ میں اقبال کی مجلسوں میں بیٹھتا رہا ہوں مولانا زفر علی خان زمانے میں زمیدار اخبار نکالتے تھے تو اس کی شاعر سرخیاں وہ لکھتے تھے کچھ زمانہ لکھتے رہے ہیں تو وہ کہتے تھے میں مولانا زفر علی خان کا ساتھی رہا ہوں تو جو مولانا زفر علی خان کا ساتھی رہے وہ تو ناز کرے جس نے اقبال کی مجلس میں چند لمگوں کے لیے بیٹھنے کی سعادت پائی ہو وہ تو فخر کرے جس نے داغ دیلوی کو دیکھا وہ تو ناز کرے اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی کو دیکھا ہو وہ اپنے مقدر پہ کیوں ناز نہ کرے وہ فخر کیوں نہ کرے کہا لوگو آؤ اس وقت کوئی کائنات میں دوسرا نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا سب سے آخری شخص میں ہوں جس نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا تو لوگ جمع ہو گئے حجوم بن گیا میں توجہ تھوڑی دیر کے لیے چاہوں گا یہ سارے انتظام بات میں ہو جائیں گے اس لیے کہ تذکرہ چڑھا ہے حضور کے حسن کا اور حسن ایسا ہے پہلے اس پر انہمات کی ایک بات سن لیں یار چیرہ حضور کا تو چیرہ رہا نا ایک صحابی ہیں حضرت محمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ نہا کہتے ہیں مجھے شوق تھا میں کہ حضور کو دیکھوں تو ایک در میں اپنے باپ کے ساتھ حضور کو دیکھنے گئی اور یہ حجت الویدا کا موقع تھا حضور اونٹنے کے اوپر بیٹھے ہو رہے تھے میرے باپ نے حضور سے کوئی بات کی لیکن حضور کے جلال کی چمک اتنی تھی جمال کی کہ میری حمت نہ پڑی کہ میں حضور کا چیرہ دیکھ سکا تو کہتی ہیں لوگوں میں نے حضور کا چیرہ تو نہیں دیکھا لیکن میں نے حضور کے پاؤں دیکھے ہیں اور پھر فرماتے ہیں ما نسیتو فی ما نسیتو تولا اس ماہو کہتے ہیں حضور کے مبارک پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان میں جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے فرماتے ہیں آج تک میں اس کی لمبائی کے حسن کوئی نہیں بھول سکتی یار جس کے پاؤں کی انگلی کا حسن محب کر دیتا ہے اور ساری زندگی نشائی نہیں اترتا اس کے چہرے کے جمال کی کیفیت کیا ہوگی ایک شاعر نے کہا قدموں پہ جبین کو رہنے دو قدموں پہ جبین کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں پہ جبین کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بھڑ کر ایڑی ہے رخصار کا عالم کیا ہوگا فرزت ابو تفیل نے کہا لوگو سنو اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو لوگ خجوم کر کے جمع ہوئے حج کا موسم تھا حج کے مسائل پوچھے ہوں گے جو لوگ حج پہ جاتے ہیں تجربہ ہے کہ ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا گرتا ہے زندگی میں پہلی بار گیا ہے اگر ہر سال بھی جاتا ہو تو پھر بھی سال کے بعد گیا ہے عید کے موقع پہ ہر سال مولی صاحب کو عید کا طریقہ بتانا ہی پڑتا ہے اس لئے کہ سال کے بعد آئی ہے تو حج کے ایام میں یہ ہوتا ہے ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا ہے تو ایک صحابی مل گیا ہے تابعین نے پوچھا ہوگا کہ حضور نے حج کیسے کیا مناہ میں کیسے گئے عرفہ میں قیام کیسے کیا حضور علیہ السلام نے عرفات میں قیام کیسے کیا مزدلفہ میں قیام کیسے کیا رمی جمال کیسے کیا لیکن تاریخ کا جواب نفی میں ہے کسی میں حج کا مسئلہ نہیں پوچھا کہا صف لنا رسول اللہ صل اللہ علیہ السلام تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کا چیرہ کیسا تھا حضور کی آنکھیں کیسی تھی آنکھوں میں مازاد کے ڈورے کیسے تھے ظلفیں کیسی تھی حامیم کے کندل کیسے تھے صف لنا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو طفیل نے تین لفظوں میں حضور کا حلیہ بہن کیا اور وہ آپ یاد کرنا چاہیں تو یاد ہو سکتے وصاف بن جائیں حضور کے علماء نے لکھا ہے جو شخص حضور کا حلیہ بیان کرے لوگوں کے دل میں اس کے لئے جگہ بن جاتی لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں ہر بندہ چاہتا ہے نا ہم ہر دل عزیز بن جاؤں تو میں آپ کو بتاتا ہوں نسخہ بتا رہا ہوں وہ سنیاسی بابے تو ساتھ لے کے نسخہ مر جاتے ہیں لیکن میں آپ کو نسخہ دے کے جا رہا ہوں اگر چاہتے ہو کہ ہم ہر دل عزیز بن جائیں حضور کے حسن کے قصیدے پڑا کرو لوگ تم سے پیار کریں تو حضرت ابو تفیل نے تین لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا یاد کر لے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یادہ ملیہن مقصدہ ایک تو چٹے رنگ کے تھے حسن نمکین تھا ہر معاملے میں توازن تھا تین لفظوں میں حضور کا متوازن سوا صدر والبطن پیٹ اور سینہ برابر پیٹ اٹھا ہو سینہ اندر ہو حسن ختم ہو جاتا ہے سینہ آگے نکلا ہو پیٹ چپکا ہو تو یہ بھی حسن کو زائل کر دیتا ہے سینہ اور پیٹ برابر ہو تو یہ اعتدال ہے قبل الزرائین والسعادین والزندین کلائیاں حضور کے مبارک کندے مبارک حضور کے بازو سب برابر تھے جو ہے موزونیت کے ساتھ بڑے تھے قان رسول اللہ لیسا بالطویل الممغت ولا بالکسیر المتردد قد ایسا کہ نہ پست کہا جائے نہ بہت لمبا کہا جائے چونکہ بہت لمبا قد بھی حسن میں جو ہے وہ نقصان کا سبب ہے چھوٹا قد تو ہے نقصان کا سبب ہے حضور درمیانی قد و قامت کے حامل تھے لیکن ایک شان اللہ نے اپنے محبوب کو یہ بھی دی تھی کہ لمبے لمبے قد والے صحابی بھی تھے حضور کا قد لمبا نہیں تھا حضور کا قد درمیان نہ تھا لیکن جب حضور آتے نہ تو دس ازار کا مجمع بھی ہوتا حضور کے کندے صدوں سے اوچھے دکھائی دیتا اللہ نے اپنے محبوب کو شان دیتا اور جنہوں رب نے اوچھا کیا ہے کون اس کو نیچا کر سکتا ہے حضور کے کندے اوپر دکھائی دیتے اسی طرح فرمایا حضور متوازن تھے حضور کا رنگ سفید تھا اظہر اللون نکھرا ہوا رنگ اب ید اللون چمکدار رنگ اللہ اکبر اور پھر حضور علیہ السلام کا حسن نمکین تھا کچھ حسن میٹھے ہوتے ہیں جمال یوسفی میٹھا تھا زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں اور حضور کا حسن نمکین تھا نمکین میں کشش زیادہ ہوتی ہے شاہ ولی اللہ مہدہ سے دہلے ہیو فرماتے ہیں میرے والد نے حضور کو خواب میں دیکھا یہی سوال پوچھا حضور حسن سبی کی نسبت حسن ملی کے اندر کشش زیادہ ہوتی ہے اور آپ نے خود کہا ہے میں نمکین حسن والا ہوں میرا بھائی یوسف بٹے حسن والا تھا لیکن وہاں انگلیاں کٹ گئی یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تو اس کی کیا وجہ ہے جبکہ حسن ملی زیادہ پر کشش ہوتا ہے حضور نے جواب کیا دیا جمالی مستورن ان آئین ناس غیرتا من اللہ اے عبد الرحیم اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے کتیل شفائی تو یہاں تک آگے بڑھ گیا کہ اس حد تلق بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتے وہ کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے میرا یار آئینہ بھی نہ دیکھے خود بھی اپنے آپ کو نہ دیکھے وہ کہاں میرا حسن لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا گیا ہے چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے کہ حسن بن صاحبت کہتے ہیں جب میں حضور کے جمال کو دیکھتا تو آنکھوں پر انگلیاں رکھیں انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہی یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت حسان اور حضرت حسان کون ہے شائر اور آپ جانتے ہیں شائر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے اور حسن بھی چھپا ہوا دیکھنے والا بھی شائر اور پھر بھی آنکھوں پر انگلیاں رکھے دیکھے اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماش آئی یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پہنچ رہے وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب ایک طرف حسن ہے یہ تزاد کا شیر ہے سناعت تزاد کا اور میں اہلِ عدب میں یہ بات کی ہے عام مجمع میں بات کرنا اور دبارہ ہے اہلِ سخن میں بات کرنا اور بات ہے میں نے اہلِ سخن کے سامنے کہا ہے کہ میں نے ولی دکنی سے لے کہ غالب اقبال تک تقریبا شورا کو چلو پڑا نہیں تو چکھا ضرور ہے میں نے پورے اردو عدب کے زخیرے میں اردو میں تزاد کا ایسا دوسرا شیر نہیں دیکھا تزاد یہ ہوتا ہے کہ شاعر ایک مصرے میں ایک لفظ لاتا ہے دوسرے مصرے میں اس کی زدہ لاتا ہے اگر دن کا تذکرہ ہے تو رات کا ہے اگر اندھیرے کا تذکرہ ہے تو اجالے کا ہے تزاد لاتا ہے یہاں بھی تزاد ہے اور ایک تزاد نہیں دو تزاد نہیں تین تزاد نہیں جو رہا حسن دیکھیں شیر حسنِ یوسف پکٹین مصر میں انگوشتِ زنا چھے چیزیں ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب ایک طرف حسن ہے دوسری طرف صرف نام ہے وہ حسن حضرتِ یوسف کا اور یہ نام میرے حضور کا اور ادھر عورتیں اور ادھر مرد وہ عورتیں بھی مصر کی یہ مرد بھی عرب کے ادھر انگلیاں ادھر سر اور پھر آگے بڑھیں ادھر کٹین ماضی کی بات ہے کٹاتے ہیں تسلسل جاری ہے اور ادھر کٹین اہل علم کے لئے لازم ہے کٹین ارادہ نہیں تھا بے اختیاری میں کٹ گئی ادھر کٹاتے ہیں کست پایا جاتا ہے سخن شائری شہری یار اپنی جگہ ناک کہنے کو احمد رضا چاہے جس نے یوسف پہ کٹین مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب وآخر دعوانا اندھر حمد لیلہ آمد موسیقی